ہیٹ ویو کو ختم کرنے کے لیے اس ہیٹ ویو کو جو کنٹرول ہے وہ کرنے کے لیے بنگلہ دیش نے ایک نیا طریقہ ہے وہ مطارف کروایا ہے اس میں جی بقائدہ بنگلہ دیش کی جو کارپوریشن ہے دھاکہ نارتھ کارپوریشن وہ وارٹر کینن سے وارٹر سپریے کا جو کام ہے انہوں نے سٹارٹ کر دیا ہے پورے کے پورے ڈھاکہ میں وارٹر کینن سے وارٹر سپریے کیا جا رہا ہے تاکہ اس ہیٹ ویو کو ختم کیا جا سکے اس کو کم کیا جا سکے اور یہاں پانی کو میک شور کیا جا رہا ہے کہ لوگوں تک ساف اور شفاق پانی جو ہے پہنچ سکے تاکہ اس شدید گرمی کے موسم میں دھاکہ میں کیونکہ یہ جو ہیٹ ویو ہے جو گرمی کی لہر ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے بہت زیادہ بیمار ہو رہے ہیں یہ گرمی جو ہے بہت زیادہ لوگوں کو ہٹ کر رہی ہے تو اس چیز کے حل کے لیے پورے ڈھاکہ میں جو سپریے کا ایک نیا طریقہ ہے وہ مطارف کروایا گیا ہے بہت انٹرسٹنگ ویو میں یہ سپریے جو ہے طرف کیا جا رہا ہے اور تاکہ جو ہیٹ اس کو تھندک میں بدل کے لوگوں کو اس ہیٹ سے سیف رکھا جا سکے ابھی میں آپ لوگوں سے یہ ریپورٹ شیئر کرتے ہوں بہت انٹرسٹنگ ریپورٹ ہے ویڈیو دیکھنے سے پہلے میری چینل پر نیو ہے تو میری چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لازمی لائک کریں دیکھتے ہیں ویڈیو سبسکرائب کریں چینل کوبھی دیکھتا ہے چینل کوبھی دیکھتا ہے چینل کوبھی دیکھتا ہے یہ پانی پھینکا جا رہا ہے ساکھے یہ بہت ہے گرم ہووائے سندہ کیا جاتا ہے موسیقی اوکے جی یہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہے یہ ایک نیا طریقہ جو ہے وہ بنگلہ دیش کے جانب سے مطارف کروایا گیا ہے اس میں بلکل تھنڈے برف پانی کا جو چھڑکاؤ ہے وہ ہر طرف ہو رہا ہے تاکہ وہ تمام شہری جو اس صورتحات میں بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں اور ظاہری سے بات ہے جب بھی آپ سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو وہاں پہ جب سورج آپ کے اوپر پڑتا ہے اور ہیٹ ویوز آپ کو ایفیکٹ کرتی ہیں تو اس کی وجہ سے بہت سارے شہری جو ہیں بیمار ہوئے ہیں بہت سارے شہریوں کو بھی ہوش بھی ہو گئے ہیں تو اس طرح کی جو چیزیں ہو رہی تھی تو اس کا جو ہے بقاعدہ ایکشن لیا گیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے بنگلہ دیش کی ان کی جانب سے یہ جو پانی کا چھلکاؤ ہے اس کو کرنے کی حدایت دی گئی ہے جس کے بعد ڈھاکہ نارتھ کارپوریشن کی جانب سے یہ وارٹر سپری جو ہے اس کا اسے چھڑکاؤ پورے ڈھاکہ میں کیا جا رہا ہے تو ایک طرح کے چلتے پھرتے اسی جو ہیں بنگلہ دیش نے سٹارٹ کر رہی ہیں تو آئی ٹھنگ یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے جو بنگلہ دیش کی جانب سے لیا گیا ہے وہ تمام لوگ جن کا پورا دن سڑکوں پہ گزرتا ہے ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو رہی تھی اور ان کے لیے باہر نکلنا بہت مشکل ہو رہا تھا تو یہ بہت زیادہ on time decision ہے جو لیا گیا ہے بگلہ دیش آتھارٹیز کی جانب سے اس میں کافی سارے لوگوں کی جو مدد ہے وہ لی جا رہی ہے اس میں fire brigade کا عملہ جو ہے ان کی help لی جا رہی ہے اس کے علاوہ جو ادھر ادھاریں ہیں جو disaster میں help کرتے ہیں ان کی بھی پھولی اس میں corporate جو ہے وہ کر رہے ہیں آپ لوگ کیا کہیں گے سوالیں سے آپ لوگ جو بھی کہنا شاہر ہیں لازمی بتائیں i will see you till then take care ڈافس پہ